گستاخ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے ایک مرتبہ ابو لحب کے بیٹے اتیبہ نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کی یہاں تک کہ بدزبانی کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام پر جھپٹ پڑا اور آپ کے مقدس پیرہن کو پھار ڈالا اس گستاخ کی بیعدوی سے آپ کے قلب نازک پر انتہائی رنج و صدمہ گزرا اور جوش غم میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اللہم السلیتا غالبا قلبا من قلاب اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے چنانچہ جب ابو لحب اور اتیبہ دونوں تجارت کے لیے ایک کافلے کے ساتھ ملک شام گئے تو وہاں پر رات کے وقت مقام زرقہ میں ایک راہب کے پاس ٹھہرے راہب نے کافلے والوں کو بتایا کہ یہاں درندے بہت ہیں اس لیے تمام لوگ ذرا ہوشیار ہو کر سوئیں سنکر ابو لحب نے کافلے والوں سے کہا کہ یہ لوگو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے اتیبہ کے لیے ہلاقت کی دعا کی ہے لہٰذا تم لوگ تمام تجارتی سامان کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر اتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے محفوظ رہے چنانچہ کافلے والوں نے اتیبہ کی حفاظت کا پورا پورا بندوبست کیا لیکن رات کے وقت اچانک ایک شیر آیا اور سب کو سونگتے ہوئے کود کر اتیبہ کے بستر پر پہنچا اور اس کے سر کو چبہ ڈالا لوگوں نے شیر کو تلاش کیا مگر کچھ بھی پتا نہیں چل سکا کہ یہ شیر کہاں سے آیا اور کدھر چلا گیا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ گستاخوں کو تحفظ دینے والے لوگ ابو لحبی طریقے پر عمل کرتے ہیں کیونکہ اس نے بھی اپنے گستاخ بیٹے کو تحفظ دیا اور اہل اقتدار ابو لحب کے طریقے پر چلنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ فسے کو تحفظ دے لیں گے نہیں ہرگز نہیں ضرور ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی کوئی شیر مسلط کرتے گا انشاءاللہ تعالی اور ایک اور بات قابل غور ہے پیارے دوستو نبی پاک علیہ السلام نے اشاء فرمایا اے اللہ اس پر کتہ مسلط کر لیکن روایت گوا ہے کہ شیر مسلط ہوا گویا کے اس طرف اشارہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز پر کتہ بن کر پہرہ دے گا حقیقت میں وہی اللہ کا شیر ہے